یہ دیکھئے میں پچھلے تیرسٹھ سال سے بھجن گا رہا ہوں میں سات سال کا تھا جب میں نے گائن منج پہ شروع کیا تھا آج میں ستر کا ہوں لیکن میں اپنے کو وہی فیل کرتا ہوں کہ آج بھی میں پچیس کا ہی ہوں مہینے میں نہ جانے کتنے شہروں میں جاتا ہوں کتنے کار کا ہوں لیکن میری اوڑ جا کم نہیں ہوتی کیونکہ وہ بھگوان کی کرپا ہے جا پہ کرپا رام کی ہوئی تا پہ کرپا کرے سب کو بھگوان شیرام چندر کی تو وہ جو بلیدان جنہوں نے دیا اس رام مندر کے لیے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں ان کے سنگھرش کو آپ کیسے بیان کریں میں تو بھولنے سکتا ہوں مجھے تو وہ دو بچے بھی یاد ہیں جو اوپر سے توڑ رہے تھے کوٹھاری بندو میں تو ان کے پریوار کو جانتا ہوں سب کو جانتا ہوں جن لوگوں نے بلیدان دیا ان دنوں یہاں پر ہمارے مکھے منتری کلیان سنگی تھے انہوں نے کتنا کام کیا ہے پرانے ہمارے لیڈرز نے کام کیا ہے لیکن اس کو ایک دشا دینا اس کے بعد اس کی اگن جو ہے اس کو آگے بڑھانا جو کام موڈی جی نے کر دیا ہے وہ کام نہ کوئی کر پایا ہے نہ کر پائے گا بولو موڈی جی کی آج ان بلیدانیوں کے نام کچھ ڈیڈی کی آوش آوش سنیں رام سے کوئی ملا دے مجھ کو راہ سے کوئی لگا دے مجھ کو رام سے کوئی ملا دے مجھ کو کوئی کہے یہ بسے عود میں کوئی کہے یہ برندہ بن میں کوئی کہے تیرت مندر میں کوئی کہے یہ ملتے من میں جہاں بسا ہے پریتم میرا اس کا گھر دکھلا دے مجھ کو رام سے کوئی ملا دے مجھ کو ملا دے ملا دے ملا دے مجھ کو یہ لہر تھی سب کی کہ ہم بین لاتھی کا اندھا نکلایا ہے اور ہمیں اپنا کار سمپور کرنا ہے اور وہ دن آ گیا ہو گیا سمپور کرنا ہے میں ہم لوگ عیودیا میں کچھ دنوں سے ہیں اور جو لگاتار دیکھ رہے ہیں مطلب یہاں پر کیا بچہ کیا بزرگ وہ بچہ بچہ رام کا رام کے کاش کا وہ جو ہم سن رہے وہ ایک ایک بچے میں محسوس ہوگا ہے ابھی آپ جب آگے جائیں گے آپ کو وہی محسوس ہوگا اور آپ تو کیونکہ انوائٹی ہیں آپ کو رام مندر میں درشن کرنے کو بھی موقع میں لے گا ایک بالصوروب جو سامنے آیا ہے اب تو سب نے وہ تصویر دیکھ لی وہ بالصوروب آپ کو کتنی خاص لگی کتنی کوملتا کا بھاو کیونکہ وہ پانچ سال کے بچے میں جو ہے وہ اکیرا گیا ہے ایسا من پرسند ہے دیکھ کر رام للا ایک ایسے رام للا جو بچارے اپنے ٹاٹ میں رہ رہے تھے اتنے برشوں سے ان کے ٹاٹ سے نکال کے اب ان کو ٹھاٹ کی لائف دی جا رہی ہے جو ان کا حق تھا ہم پہلے آتے تھے ہم تو ادھا آ رہے ہیں پچھلے پچاس سال سے اور آتے تھے ہم نے ایک یہاں فلم کی شوٹنگ کی تھی ایک فلم بنی تھی پیار کا ساون اس میں میں اور ارن گوویل دو ہیرو تھے سادھنا سنگھ اور دوشی روائے ہیروین تھیں تو ہم نے یہاں بیس دن رہ کے شوٹنگ کی تھی پردیب کمار جی بھی ہمارے ساتھ تھے تو ان دنوں کے ایوڈھیا ہم دیکھتے تھے ہمیں دکھ ہوتا تھا کہ یہ وہ ایوڈھیا بھگوان رام کی ایوڈھیا اس کو کون آئے گا اس کا جینو ادھار کون کرے گا تو بھگوان نے بھیجا موڈی جی کو کہ جاؤ جو کام رکھے ہوئے ہیں پورے کرو کر دیئے انہوں نے سب صحیح ہو گیا ایوڈیہا نگری میں اب آپ کو تریتا یوگ محسوس ہو رہا ہے لوگوں میں وہ بھاو نظر آ رہے ہیں لوگوں کے چہرے دیکھو تو لگتا ہے کتنے پرسند ہیں ان کو جیسے کھوئی ہوئی کوئی جاداد مل گئی خزانہ مل گیا اور یہ خزانہ ہی ہے تو میں آپ کو ان کے بچپن کا ایک بچنس کا دوں پانچ سال کے جو رام للا ہے تھومک چلت رام چند تھومک چلت رام چند باجت پیجنی آتھومک چلت رام چند باجت پیجنی آتھومک چلت رام چند کلک کلات اٹھومک چلت رام چند باجت پیجنی آتھومک چلت رام چند اور جب ہم شری رام کہتے ہیں کیا بات ہے انوک جی جب شری رام کہتے ہیں نا تو وہ جو شری پہلے آتی ہیں ہم رام رام کی چرچہ کر رہے ہیں لیکن وہ شری کی چرچہ ان کی چرچہ بھی ان کے سمانپرن کی چرچہ بھی اور گیتوں کے ذریعے اس سبھاو کی چرچہ بھی ضروری ہو جائے دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ بھگوان رام کو جب کہا گیا کہ آپ کو کرداجہ بنائے جا رہا ہے انہوں نے کہا ٹھیک ہے کوئی ان کے اوپر کسی طرح کا ریاکشن نہیں ہوا ٹھیک ہے اس کے بعد کہہ دیا گیا کہ اب آپ کو چودہ سال بنواز جانا کہہ دے وہ بھی ٹھیک ہے تو یہ جو ماتا پتا کی اور سے جو آگیا آتی ہے اس کو ہمیشہ عیشور کی آگیا سمجھنی چاہیے کیونکہ ماتا پتا ہی پورے عیشور ہیں پراثم عیشور کون ہے ماتا پتا اس کے بعد دوسرا عیشور کون ہو جاتا ہے گروہ جو ہمیں گیان کراتا ہے کہ عیشور کون ہے تیسرے عیشور ہوتے ہیں عیشور تو ید ہی آپ یہ سوچ کے چلیں گے تو ماتا پتا کے پتی آپ کے اندر عیشور سے بھی زیادہ بھاؤ اتمن ہو جائیں گے جو بہت ہی آوشک ہے اب سیتا جی کے اگر بات کریں تو سیتا جی نے کہا کہ میں آپ کو چھوڑ کے کیسے یہاں رہوں گی مجھے تو آپ کو یہ پاس ہی جانا ہے آپ کی سیوہ کرنا وہاں کون ہوگا آپ کی سیوہ کرنے والا جب یہ بات ہوئی ادھر سے لکشمڈ جا گئے میں بھی چلوں گا لکشمڈ کو بھی منہ نہیں کر پائے ارملا آگئی تو لکشمڈ جی نے کہا کہ اگر تم بھی آ جاؤ گی تو ہمارے ماتا پیتا کی دیکھوال کون کرے گا تو ان کو رکنا پڑا اس طرح کی سنسکار اس طرح کی باتیں یدی آج کا جیون سمجھ جائے کتنا اچھا ہو جائے یہ جو ورد آشن بننے لگے ہیں جنہا سوچئے کہ لوگ تو پہلے ماتا پیتا کو اپنی آنکھوں سے دور ہونی نہیں دیتے تھے اب سسٹم کچھ بدلتا جا رہا ہے ہمیں اگر پرانے سنسکار دیے جائیں پرانی باتوں کو ہم سمجھیں یہ جیون اسی طرح سندر ہو جائے جیسے رام راجن تھا تو اس مریادہ کے نام جو انہوں نے پیش کیا سیتا کے اس سمرپن کے نام سنیے موسیقی موسیقی پرابل پریم کے پالے پڑ کر پربو کو نیم بدلتے دیکھا پربو کو نیم بدلتے دیکھا اپنا مان ٹلے ٹل جائے بھکت کا مان نہ ٹلتے دیکھا بھکت کا مان نہ ٹلتے دیکھا جس کی ایک بھرکوٹی کے بھائے سے جس کی وکر بھکوٹی کے بھائے سے ساگر سپت اُبلتے دیکھا اس کو ماں یشودہ کے بھائے سے اشربندو درگ ڈھلتے دیکھا اس کو ماں یشودہ کے بھائے سے اشربندو درگ ڈھلتے دیکھا پربل پریم کے پالے پڑ کر پربو کو نیم بدلتے دیکھا موسیقی